بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان پہنچ گئے ہیں بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک ہوں گے جی ہاں بھارت کے فورنڈ منسٹر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں اسلام آباد پہنچ گئے ہیں ہم جے شنکر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کل وہ جو سپیچ کریں گے اس میں وہ کوئی دوستی کی بات کریں محبت کی بات کریں ابھی ریسنٹی اکوار متحدہ کی جنرل اسملی میں جس طرح سے ڈییکٹ کیا انڈیا نے ہمارے وزیراعظم کی تقریر پر اس کے بعد آج کی کانفرنس اور یہاں جے شنکر صاحب کا آنا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ خود کانفرنس کتنی بڑی کامیابی ہے شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن کی بھارت کی بہت بڑی سفارتی ناکامی اور پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی سٹرٹیجک پوزیشن میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی بہرحال امپورٹنٹ ہوگا اس پورم پہ کونسا ملک کیا کہتا ہے اس پہ بڑا غور کیا جائے گا ہمارے لیے دو تین چیزوں پہ بڑا اہم بات ہے پہلی تو سب سے یہ ہے کہ جے شنکر یہاں آئے ہیں پشتی دفعہ پرنان بری سخت باتیں کی دی تو یہاں وہ کیا کہتے ہیں کوئی سترہ برس بات پاکستان میں اس سطح کی عالمی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں خطے کی تین آچمی قوتیں مل بیچ کر سلام اشورے کریں گی اور ایشوز ڈسکس ہوں گے آگے بڑھنے کی بات ہوگی اور یہی بات پاکستان مخالفین سے حضم نہیں ہو رہی ہلو دوستو سوگت آپ سب ایک اے پیگن چینل پہ تو فرنس آئے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر 2024 کا اے سیو میٹنگ یعنی سنگھائی کوپریشن ارگنیسن جو کانفرنس ہو رہی ہے اس پر بات کر رہی ہے اور خاص طور سے اس سمیں کیونکہ بھارت کے بیدیش مندری ڈاکٹر جیس سنگر صاحب بھی پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں جس کے اوپر پیچھلے کئی دنے سے لگتار پاکستانی میڈیا چرچہ کر رہی تھی بات کر رہی تھی اور وبیسلی اس کا ایک ریچن یہ بھی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر جو ٹینسن ہے کیونکہ پاکستان دورہ لگتار کیے جا رہے آتنکیوں کے سپورٹ کے قارن بھارت نے پاکستان سے لگ بھگ باتچت کرنا بندی کر دیا ہے تو ایسے میں پاکستانی میڈیا ڈاکٹر جیس سنگر صاحب کے پاکستان کے اندر پہنچنے پر یہ بھی اشنکہ اور بحث سے باتی کر رہا ہے کہ کہیں ڈاکٹر جیس سنگر پاکستان ایو این کے میٹنگ میں بھی دکھایا تھا اور یہی کارن ہے کہ پاکستانی میڈیا اس آزنگ کا مجیرہ ہے کہ بدیس منتری ڈاکٹر جیس سنگر صاحب پاکستان کے اندر آ کر کے اپنی سپیچ میں کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا باتیں نہیں کرتے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی اپسی ریوکیشٹر کے پر چینل کو سبسکرائی برکے میں سیوک دیں تینکیو ریغم صاحب چھے ممالک کے وزیر آزم یہاں پر ہیں پھر نائب صدر ہیں ایران سے اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں ملک کی کٹھے ہو رہے ہیں خطے کی استحکام اور خطے کی سلامتی کے اوپر بات کر رہے ہیں کیا اپرچونٹیز ہیں اپنے حصے کی کون سے ایسے معاملات یا کامیابیاں ہیں جو پاکستان کو جن پر فوکس کرنے کی اور اپنے آپ کو درست انداز میں پچن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں سمیٹ سکے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ خود کانفرنس کتنی بڑی کامیابی ہے شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن کی تئیسویں جو کانفرنس ہے اس کا میزبان بننا اور اس کا چیر بننا بھارت کی بہت بڑی سفارتی ناکامی اور پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اس لحاظ سے کہ دوہزار سترہ سے بھارت نے یہ پالیسی اپنائی تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی سفارتی محاذ پر آئیسو لیٹ کرے گا یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے اور بھارت خود بھی اس کو سٹیٹ کرتا رہتا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑ کے ایک پرائیہ سٹیٹ ایک اچھوٹ ریاست بنا دیا جائے جس کے ساتھ دنیا بات کرنے کو تیار نہ ہو اور ایک تھوڑا سا وقت ایسا بھی تھا جس میں لگ رہا تھا کہ بھارت کو کامیابی ہو رہی ہے لیکن آج کی یہ کانفرنس ایک بہت بڑی علامتی پاکستان کی کامیابی ہے کہ پاکستان is too important to be turned into a pariah state یہ تو خود کامیابی اب اگلی بات اس فورم میں جو امکانات موجود ہیں کچھ امکانات ہم نے استعمال بھی کیے ہیں لیکن بہت سے امکانات ابھی باقی ہیں یہ جو فورم ہے یہ جیو ایکانومی اور جیو سٹیٹیجی کو جوڑتا ہے اب اس کے جو تین گول ہیں جو بڑے گول ہیں اس organization کے کہ تین evils کے خلاف کام کرنا ہے terrorism دہشتگردی separatism اب یہ تینوں وہ challenges ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں اور یہ صرف گھر کے challenges نہیں ہیں اس کے تانے بانے regional ہیں ہمسائیہ ملکوں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے بھی regional cooperation چاہیے bilateral بھی اس کی implications ہیں اور bilateral implications کا ہم نے فائدہ بھی اٹھایا مثال کے طور پر ہم نے اس conference کے ذریعے رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات reconfigure کر لیے چائنہ کے ساتھ پاکستان کے تعلق بہت اہم ہے لیکن کیونکہ اس organization کا جو روح رواں ہے جو founder ہے وہ چائنہ ہے پاکستان اس فورم میں آ کر چائنہ کے اور زیادہ قریب ہوا ہے وہ partnership ہماری اور زیادہ اہم ہوئی ہے تو یہ فورم ہمیں یہ بھی موقع دیتا ہے اور دیرہا ہے کہ ہم سنٹرل ایشیا کے ساتھ بھی اپنے دونوں طرح کے تعلقات security کے تعلق بات بھی اور تجارتی تعلقات اس کو بھی مضبوط کر سکیں اور آخر میں بھارت جس کے ساتھ اتنی tension رہتی ہے کہ ہمارے کوئی میل ملاقات نہیں ہوتی گفتگو ہونی چاہیے تو یہ فورم ہمیں یہ بھی موقع دیتا ہے حسن عصار صاحب ہمیں شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کرتے ہیں آپ کے خیال میں کہ پاکستان بڑا عرصہ اور پھر بیچ بیچ میں وقفوں وقفوں بڑا تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اپنے معاملات اور مسائل کی وجہ سے بھی کیا کیا فائدے پاکستان ایسیو کے ذریعے اٹھا سکتا ہے اور کس طریقے سے ایک original ہی ہم لوگ رکھے ہیں جو میں بھی امید رکھتا ہوں لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا ستا آپ نے ایک بات کی ہے اسٹریٹیجک پوزیشن couleur یہ ہے تو نہیں بات ہے پاکستان کی سٹر کیجئے کی تبدیلی تو نہیں آئی پاکستان کی سٹریٹیج ایک پوزیشن میں کہا پادیلی تو نہیں آئی لیکن بات کا زیادہ کا سی وہاں آج کا قبل اگر محر مسائل ہے میرا امر بار کچھا ٹھور کا آپ کا ضرم ہے ہمارا اور طرح کی نہ ہو دیکھو خوتی جان لڑا دینے کی بات ایوری جاغمی بھی زندگی میں بہت بہتر پرفارم کر لیتا ہے اگر وہ کمیٹیٹ ہو عوام اپنے حکمرانوں کا عقص ہوتے ہیں تو ہم از ای نیشن جبکہ دوسری طرف ریالیٹی کیا ہے یہ دنیا ایک چھوڑا سا گاؤں ہیں اور ہر قسم کا موڈل موجود ہے ہر شعبے میں ہر قسم کا ایکسپرٹس اور پروفیشنلز منڈی میں موجود ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پاکستان مجھے تو ایک ایسے برطن کی طرح لگتا ہے جو ٹاپ اور باٹم دونوں طرف سے لیک ہو رہا ہے پریارٹیز کی بات ہیں برہرال امپورٹنٹ ہوگا اس پورم پہ کون سا ملک کیا کہتا ہے اس پہ بڑا غور کیا جائے گا ہمارے لیے دو تین چیزوں پہ بڑا اہم بات ہے پہلی تو سب سے یہ ہے کہ جے شنکر یہاں آئے ہیں کشیدہ فاج پرنہ نے بھی سخت باتیں کی دی تو یہاں وہ کیا کہتے ہیں ہم ہوسٹ کے طور پہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس طرح کی کشیدہ بات ہماری طرف سے کی جائے مگر دیکھنا ہوگا کہ کیا اور رہتا ہے انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگ یہاں پہ اپنی کوئی انڈیا نے نہیں رکھی ہوئی ہے انڈیا کے علاوہ جو ہے چین کے ساتھ آج بھی سارا دن میٹنگ جاری رہی اور درمیان میں ایک ادو کا واقعات ہوئے تھے یہاں دہشت گردی سے تو جس سے تھوڑا سا ایک تشویش پائی جاتی تھی تو ہمیں یہ موقع ملے گا کہ چینی بھائیوں کی دوستوں کی کوئی تسلی تشفی کر دی جائے کروا کے بھی جائے ہیں اور یہاں ایک داخلی سیچویشن بھی ہے کہ یہاں ایک پلٹیکل سیاسی ایک بہران سا ہے جس کے اندر ہم امید صرف کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ریزولف ہو جائے تاکہ یہ اس وقت جو ہے نا پوری دنیا میں ہماری جگ انسائی ہوگی اگر کچھ ایسا ہو دن بڑا ہی ہمارے لیے اہم ہے کہ یہ بڑے آسانی سے گزر جائے اور اس کے اندر کوئی جو ہے ہم اپنے داپلی اپنا جو ڈیٹی لینن ہے وہ دنیا کے سامنے پیچھنا کریں تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے